اسلام علیکم اردو کارنر ہے دلچسپ کہانیوں کا چینل نئی نئی کہانیوں کے لیے اردو کارنر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر all notifications پر کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملے بروقت شکریہ پرانے وقتوں کی بات ہے کسی گاؤں میں ایک جٹ اور ایک جٹی رہتے تھے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی ایک روز جٹ نے اپنی بیوی سے کہا میں زمین میں حل چلانے کے لیے جا رہا ہوں تم دوپہر کو میرے لیے روٹی لے کر آنا گرمیوں کے دن تھے اور جٹی کو خیال نہ رہا اور دوپہر کے وقت وہ گہری ریند سو گئی جٹی نے اپنے بیلوں کو کھول دیا اور بیلوں کے گلے میں حل جوتنے والی لکڑی ڈال دی اور واپس اپنے گھر کی طرف چل پڑا راستے میں جٹ کو ایک کھیت میں مونگ کی دال اگی ہوئی نظر آئی جٹ نے وہ دال مونگی توڑ توڑ کر کھانا شروع کر دی مونگی کا ایک پودا جسے بہت زیادہ پتے لگے ہوئے تھے اس کے نیچے اس جٹ کو ایک شیر خوار بچی پڑی نظر آئی جو اپنے موں میں انگوٹھا لیے چوس رہی تھی جٹ اس بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا جٹ نے بچی کو وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے گھر لے آیا جٹی بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی جٹ اور جٹی نے اسے اپنی بیٹی بنا لیا چونکہ وہ مونگ کے پودے کے نیچے ملی تھی اس لئے اس کا نام ہی مونگی رکھ دیا گیا جٹ جٹی نے اس کی پرورے شروع کر دی اور کچھ عرصے کے بعد جٹ وفات پا گیا جٹ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی اور جب مونگی جوان ہوئی تو اس کی ماں جٹی بھی فوت ہو گئی اور اب وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی رہ گئی گاؤں والوں نے سوچا کہ مونگی جوان ہے اور اس کی شادی کر دینی چاہیے انہوں نے مونگی کی شادی ایک فوجی سے کر دی اور جب فوجی کو چھٹی ہوتی تو وہ گھر آ جاتا کچھ عرصے کے بعد مونگی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ایک روز مونگی اپنی گاؤں کی سیلیوں کے ساتھ کوئیں پر پانی بھرنے کے لیے گئی پرانے زمانے میں کوئیں کے اردگرد بیل گھما کرتا تھا اور لوہے کے بہت سارے بوکے کوئیں سے پانی نکال نکال کر کوئیں سے باہر گراتے رہتے تھے جس کو رہٹ کہتے ہیں زمینوں کو بھی اسی پانی سے سراب کیا جاتا تھا اور پینے کے لیے پانی بھی اسی طرح حاصل کیا جاتا تھا اس کوئیں کے ایک طرف دیوار تھی اور ایک چور اس دیوار کے پیچھے چھپا ہوا بیٹھا تھا پہلے تو مونگی کی سیلیاں مونگی سے اپنے دل کا حال بیان کرتی رہیں مونگی نے بھی اپنی سیلیوں کو اپنے بارے میں علف سے یہ تک سب کچھ بتا دیا اور اپنی کہانی سنانے کے بعد مونگی بولی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جو میرے لیے عید لاتا چور کو مونگی بہت پسند آئی اس نے دل میں سوچا کہ اگر شادی کروں گا تو مونگی سے ہی کروں گا جب مونگی اور اس کے سیلیوں نے پانی سے اپنے اپنے گڑے بھر لیے اور واپس اپنے اپنے گھروں کی طرف چل پڑی تو وہ چور بھی مونگی اور اس کے سیلیوں کی چھپ کر جو باتیں سن رہا تھا ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا مونگی کے جس سیلی کا گھر آتا جاتا وہ اپنی باقی سیلیوں کو رب رکھا یعنی خداحافظ کہہ کر اپنے گھر میں داخل ہو جاتی کچھ دیر کے بعد مونگی اکیلی رہ گئی پھر مونگی کا گھر بھی آ گیا اور وہ بھی اپنا پانی سے بھرا ہوا گھڑا لے کر اپنے گھر میں داخل ہو گئی اس طرح اس چور نے مونگی کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا چور واپس اپنے گھر چلا گیا چند دنوں کے بعد وہ چاول چینی سوئیاں چوڑیاں اور موتی چور کے لڑوں کا دھیر لے کر گھٹلی میں باندھ کر مونگی کے گاؤں آ گیا چور نے گاؤں والوں سے مونگی کے گھر کا پتہ پوچھنا شروع کر دیا بھائیو یہاں مونگی نام کی کوئی عورت رہتی ہے لوگوں کے کیا معلوم تھا اس لئے انہوں نے چور کو بتا دیا کہ وہ سامنے والا گھر مونگی کا ہے چور نے مونگی کے گھر کا دروازہ جاگر کٹ کٹ آیا مونگی نے دروازہ کھلا وہ اپنے سامنے ایک اجنبی شخص کو کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی مونگی نے چور سے پوچھا تم کون ہو چور نے کہا میں مونگی کا بھائی ہوں اور مونگی سے ملنا چاہتا ہوں کیا تم مونگی ہی ہو مونگی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی اس نے جلدی سے کہا میں ہی مونگی ہوں لیکن میرا تو کوئی بھائی نہیں ہے میں تو اکیلی ہی ہوں چور نے کہا مونگی میں تمہارا بھائی ہوں بچپن میں تم ہم سے بچھڑ گئی تھی اور آج کئی سال کے بعد ماں کو معلوم ہوا ہے کہ مونگی میری بیٹی اس کاؤں میں رہتی ہے تو ماں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اور آج اپنی بہن مونگی سے ملاؤ اور کہنا کہ یہ گٹھڑی ماں نے تمہیں عید کے لیے بھیجی ہے چور نے وہ گٹھڑی مونگی کو دے دی اور اس سے کہا بہن اب میں باپس گھر چلتا ہوں مونگی نے وہ گٹھڑی لے لی اس نے چور کو اپنا بھائی سمجھنا شروع کر دیا مونگی نے چور کو اپنے گھر میں بٹھایا اور اس کی خوب خاطر توازوں کی اسے لسی پیش کی اور اس کے سامنے کئی قسم کے پھل رکھے اگلے روز چور مونگی سے اجازت لے کر چلا گیا مونگی اب بہت خوش تھی اس نے اپنی تمام سیلیوں کو بتایا کہ میرا بچھڑا ہوا بھائی مجھے مل گیا ہے اور وہ میرے لیے عید لے کر آیا تھا اس نے اپنی سیلیوں کو گٹھڑی کی تمام چیزیں دکھائیں اور کھانے کے لیے سیلیوں کو موتی چور کے لڈو دیئے اس کی سیلیاں بھی بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں چلو اچھا ہوا تمہیں تمہارا بچھڑا ہوا بھائی تو مل گیا کچھ دنوں کے بعد چور دوبارہ آیا مونگی اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اس نے چور کی بہت خاطر دواز ہو کی چور نے مونگی سے کہا بہن امہ جی تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہی ہیں آج ماں کی طبیعت خراب ہو گئی ماں نے مجھے کہا کہ میں مونگی سے ملنا چاہتی ہوں تم جا کر مونگی کو لے آؤ جب مونگی نے اپنی والدہ کی طبیعت کے خراب ہونے کا سنا تو وہ انکار نہ کر سکی فوراں ہی چور کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا تالہ لگایا اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور چور کے ساتھ جو اس کا بھائی بنا ہوا تھا چل پڑی کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد مونگی کے بیٹے کو پیاس لگی اس نے کہا امہ مجھے پیاس لگی ہے مونگی نے کہا مامو سے کہو بچے نے چور سے کہا مامو مامو مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی تو پلاو چور نے کہا بیٹا میں ابھی تمہیں پانی پلا دوں گا تھوڑا سا سفر اور تیہ کر لو پھر ایک کون آ جائے گا وہاں سے جی بھر کر پانی پی لینا مونگی کا بیٹا خاموش ہو گیا اور کونے کے آنے کا انتظار کرنے لگا کچھ دیر کے بعد مونگی کے بیٹے نے پھر کہا امہ مجھے پیاس لگی ہے مونگی بولی مامو سے کہو بچے نے پھر چور سے کہا مامو مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا دو چور نے پھر وہی جواب دیا بیٹا تھوڑی دیر سبر کر لو ابھی کون آنے ہی والا ہے بچہ پھر خاموش ہو گیا کچھ دیر کے بعد چور کا گاؤں قریب آ گیا مونگی کے بیٹے نے تیسری بار اپنی ماں سے پانی مانگا مونگی نے پھر وہی جواب دیا بچے نے چور سے کہا تو چور آگ بگولا ہو کر بولا میں تمہارا کوئی مامو نہیں ہوں مجھے بار بار مامو کہہ کر نہ بولاؤ جب مونگی کے بیٹے نے غصے سے بھری ڈانٹ سنی تو وہ ڈر گیا اور اپنی ماں کے کندے سے لگ کر سو گیا مونگی کو شک ہو گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے اس چور کا رویہ ایک دم کیسے بدل گیا مونگی بہت چالاگ اور ہشیار ہو رہت تھی اس نے سوچا کہ کہیں یہ آدمی میرے بیٹے کو مار ہی نہ ڈالے کچھ ہی دیر بعد ایک کون آ گیا مونگی نے ڈول سے پانی نکال کر اپنے بیٹے کو پلایا مونگی کا بیٹا اس قدر ڈر چکا تھا کہ وہ پانی پینے کے بعد پھر گہری نیند سو گیا مونگی نے اپنے بیٹے کو کوئے کے قریبی گھاس پر لٹا دیا اور اسے یہ کہتے ہوئے کوئے کے سپرد کر دیا حضرت خضر علیہ السلام میں اپنا بیٹا آپ کے حوالے کرتی ہوں اس کی حفاظت کرنا میں واپسی پر اپنا بیٹا آپ سے لے لوں گی اب مونگی آگے اکیلی ہی چور کے ساتھ روانہ ہو گئی چور بھی خوش ہو گیا چلو بچے سے جان تو چھوٹی چور مونگی کو لے کر اپنے گھر اپنی ماں کے پاس پہنچا چور کی ماں چار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی وہ بہت بڑی تھی چور نے کہا ماں ماں دیکھو میں تمہارے لئے کتنی خوبصورت بہو لے کر آیا ہوں جب مونگی نے یہ سنا تو اس نے حیرانی سے چور کی طرف دیکھا جو اس کا بھائی بنا تھا چور مکارانہ ہسی ہس رہا تھا مونگی نے کہا تم نے تو مجھے اپنی بہن کہا تھا تم نے مجھ سے دھوکہ کیوں کیا چور بولا تم مجھے اچھی لگی اور مجھے پسند آگئی اس لئے دھوکے سے میں تمہیں تمہارے گھر سے لے آیا ہوں اب میں تم سے شادی کروں گا چور نے مونگی کو بتایا ہم ساتھ بھائی چور ہیں ہمارا ایک بھائی ایک آنکھ سے کانا اور یہ ہماری ماں ہے کچھ دیر کے بعد چور کے باقی چھے بھائی بھی آگئے جب انہوں نے مونگی کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے مونگی بہت خوبصورت تھی پھر چور کے بھائی بھائیوں میں سے ہر ایک نے کہنا شروع کر دیا کہ اس لڑکی سے تو شادی میں کروں گا جو چور مونگی کو بہن بنا کر گھر میں لیا تھا فوراں بولا یہ میری ہے صرف میں اس سے شادی کروں گا وہ آپس میں لڑنے جھکڑنے لگے آخر کار چور کی ماں نے کہا بیٹا تم یوں نہ لڑو تم سب گھر سے باہر چلے جاؤ اور چوری کر کے لاؤ جو سب سے زیادہ قیمتی سمان اور پیسے چوری کر کے لائے گا میں اس کے شادی مونگی سے کر دوں گی یہ سن کر تمام چور بہت خوش ہوئے اور چوری کرنے کے لیے روانہ ہو گئے مونگی بیچاری پریشان تھی کہ کس مسئبت میں بھس گئی مگر اب وہاں سے فرار آسان نہ تھا چور کی ماں بار بار اپنے سر میں خارش کر رہی تھی امہ جی میں تمہارا سر دیکھ دوں کہیں سر میں جھویں تو نہیں پڑ گئیں جو بار بار اپنا سر کھو جا رہی ہیں مونگی نے اتنے پیار بھرے انداز میں کہا کہ چوروں کی ماں انکار نہ کر سکی مونگی نے اس کے سر کے بالوں کو کھولا اور ان میں کنگی کرنا شروع کر دی جس سے چوروں کی ماں کا سکون ملنا شروع ہو گیا مونگی نے چوروں کی ماں سے کہا امہ جان تمہارا سر تو جھووں سے بھرا ہے اور تمہارے کپڑے بھی بہت گندے ہو گئے ہیں تمہارے جسم پر میل بھی جمع ہوا ہے میں ابھی تم کو گرم گرم پانی سے نہلا دیتی ہوں تمہارے جسم سے میل اتر جائے گا اور تمام جوہیں بھی مر جائیں گی چوروں کی ماں نے پہلے تو بہت انکار کیا لیکن مونگی کے بار بار اسرار پر آخر نہانے کے لیے رضمند ہو گئی مونگی نے چلے میں آگ جلائی ایک دیکچے میں پانی بھر کر چلے پر گرم کرنے کے لیے رکھ دیا جب پانی خوب گرم ہو گیا اور اُبلنے لگا تو مونگی نے چوروں کی ماں سے کہا اما تمہارے نئے کپڑے کہاں پڑے ہوئے ہیں وہ بولی بیٹی اس سامنے والی کمرے میں پڑے ہیں مونگی جب اس کمرے میں گئی تو وہاں سات بڑے بڑے مٹی کے مٹکے پڑے ہوئے تھے مونگی نے ان مٹکوں سے ڈھکن اتار کر ان کے اندر دیکھا تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کیونکہ وہ ساتوں مٹکے سونے چاندی کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھے یہ ساتوں چوروں کی جمع پونجی تھی مونگی نے کمرے سے چوروں کی ماں کے کپڑے تلاش کیے اور انہیں لے کر کمرے سے باہر نکلائی اب مونگی نے چوروں کی ماں کو چارپائی کھڑی کر کے اس کی اوٹ میں کوئن کے پانی سے نہلانا شروع کر دیا پہلے چوروں کی ماں کو تھنڈے پانی سے نہلایا پھر اس کے سر اور بدن پر گرم پانی ڈال دیا جس سے چوروں کی ماں کا سر اور جسم جل گیا جسم پر چھالے ہی چھالے پڑ گئے بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی وہ بیچاری بوڑی عورت تڑپ تڑپ کر مر گئی مونگی نے اسے نئے کپڑے پہنا کر پنگوڑے میں لٹا دیا اس کے جسم پر ایک چادر ڈال دی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ سو رہی ہو چوروں کی پالتو بلی کو آٹھا پیسنے والی چکی کے ساتھ رسی سے بان دیا بلی نے چکی کے گرد چکر لگانے شروع کر دیئے اس کے چکر لگانے سے جو آواز پیدا ہوتی تھی اس سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چکی چل رہی ہو پھر مونگی نے کمرے کی صفائی کی چوروں کے ساتھوں مٹکوں سے سونے چاندی کی اشرفیاں اور تمام قیمتی سمان انہیں کے گڑے یعنی بیل گاڑی پر لاتا اور بیلوں کو ہانکتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی کچھ ہی دیر کے بعد وہ کون آ گیا جہاں اس نے اپنے بچے کو چھوڑا تھا اسے وہاں پر اپنا بچہ مل گیا جو کون کے آس پاس سے کھیل رہا تھا مونگی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر بیل گاڑی پر رکھا کچھ ہی دیر میں وہ قیمتی سمان سے بھرا ہوا وہ بیل گاڑی لے کر اپنے گھر آ گئی گاؤں کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ مونگی کے بھائی نے اس کو بیل گاڑی بھر کر قیمتی سمان سے دی ہے ادھر جب ساتوں چور شوری کر کے واپس اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کمرے کا دروازہ بند ہے اور چکی چلنے کی آواز آ رہی ہے ان ساتوں چوروں میں سے جو کانا چور تھا بولا بھائیو بہو ہو تو ایسی جو ماں کا پنگوڑا جھلائے اور خود چکی میں آٹھا پیسے جب انہوں نے دروازہ کھول کر دیکھا تو ان کی ماں پنگوڑے میں مری پڑی تھی اور چکی کے ساتھ بلی بندی ہوئی تھی جو چکی کے گرد چکر لگا رہی تھی جس کی وجہ سے چوروں کو چکی چلتی محسوس ہوئی کمرے میں چوروں کی جمع پونجی تمام چوری کا سمان اور اشرفیاں غائب تھی مٹی کے مٹکے ٹوٹے ہوئے زمین پر پڑے تھے چور کے گھر مور چور اپنی ماں کے مر جانے کی وجہ سے بہت روئے ساتوں چوروں نے ارد گرد کے علاقے میں مونگی کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ شاید وہ اپنے گھر نہ پہنچی ہو اور ابھی راستے میں ہی ہو چوروں نے اپنی ماں کا کفن دفن کرنے کے بعد مونگی سے بدلہ لینے کا منصوبہ بنا لیا جب رات بارہ بجے چور مونگی کے گھر آئے تو انہیں مونگی کا دروازہ ہی نہ ملا مونگی کو پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ چور اپنی ماں کو دفن کرنے کے بعد اس کے گھر چوری کرنے اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے اس لیے اس نے گھر کا دروازہ اکھاڑا اور دوسری دیوار میں لگا دیا تاکہ وہ چور بھول جائیں کہ دروازہ کہاں تھا جو بہن بنا کر مونگی کو اپنے گھر لے گیا تھا چور اپنے چھے بھائیوں کو بھی لے کر مونگی کے گھر آ گیا چور نے کہا بھائیوں گھر تو یہی ہے اب اس کا دروازہ وہاں لگا ہے پہلے تو یہاں لگا تھا چور کے بھائیوں نے کہا بھائی کہیں تم مونگی کا گھر بھول تو نہیں گئے ایسا نہ ہو کہ یہ کسی اور کا گھر ہو چور نے کہا نہیں بھائیوں گھر تو یہی معلوم ہوتا ہے لیکن دروازہ وہاں کیسے چلا گیا پھر چوروں نے مونگی کے گھر کی دیوار میں نکب لگانا شروع کر دی یعنی چوری کرنے کے لیے دیوار میں سراخ لگانا شروع کر دیا مونگی آواز سن کر جا گئی اس نے پہلے یہ کہ تیز درانتی اپنی چارپائی کے قریب رکھی ہوئی تھی مونگی نے درانتی اٹھائی اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی ہولے ہولے چوروں نے دیوار میں اتنا بڑا سراخ بنا لیا کہ اب وہ گھر میں آسانی سے داخل ہو سکتے تھے ایک چور نے مونگی کے گھر داخل ہونے کے لیے دیوار میں اپنا موں اندر کی طرف کر لیا مونگی نے فوراں ہی اپنی تیز درانتی اس چور کی ناک پر ماری چور کی ناک کٹ کر دور زمین پر جا گئی درانتی اس قدر تیز تھی کہ چور کو اپنی ناک کٹ جانے کی تھوڑی بھی تکلیف نہ ہوئی اس نے اپنا موں دیوار سے پیچھے ہٹا لیا اور باقی چوروں سے بولا بھائیو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے دیوار کے آگے کیکر کے کانٹے پڑے ہوئے ہیں جو میری ناک کو لگ گئے ہیں اور میری ناک پر خارش ہو رہی ہے پھر دوسرا چور بولا بھائی تم ادھر ہو جاؤ میں دیکھتا ہوں اب اس نے اپنا سر دیوار کے سراخ میں گھر کے اندر کیا تو مونگی نے اس چور کی ناک پر بھی درانتی سے وار کیا اس کی ناک بھی کٹ کر دور زمین پر جا گئی اس نے بھی باقی چوروں سے کہا بھائیو میری ناک پر بھی خارش ہو رہی ہے ضرور کانٹے ہی ہوں گے پھر تیسرے چور نے کہا بھائی تم دیوار سے پیچھے ہٹ جاؤ میں دیکھتا ہوں جب اس چور نے دیوار کے سراخ سے گھر کے اندر مونگیا تو مونگی نے اس کی ناک پر بھی درانتی ماری اس کی ناک بھی کٹ کر زمین پر دور جا گئی اسی طرح یکے بعد دیگرے ساتوں چوروں نے دیوار کے سراخ سے اندر دیکھا مونگی نے ساتوں چوروں کی ناکوں پر درانتی مار مار کر ان کی ناکیں کٹ دی چور خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاکڑے ہوئے جب ان کی ناکوں سے خون بہلے لگا تو انہیں تکلیف محسوس ہوئی انہوں نے چہروں پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو ان کی ناکیں غائب تھی پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا بھائیو مونگی نے سچ مچ ہماری ناک کٹ دی ہے وہ جو دیوار میں ہمیں کانٹے محسوس ہو رہے تھے ہماری ناک پر خارش ہو رہی تھی وہ تو دراصل مونگی نے ہماری ناک ہی کٹ دی تھی چوروں نے گاؤں کے ایک نائی سے علاج کروایا پرانے زمانے میں نائی ہی جھرا ہوتے تھے جو زخم سی دیتے تھے خون تو بند ہو گیا زخم بھی بھر گئے لیکن ناکوں کے ناہ ہونے کی وجہ سے ان کے چہرے بدصورت ہو گئے اب انہوں نے پھر مونگی کے گھر چوری کرنے کا منصوبہ بنایا اور اپنی اس توہین کا بدلہ لینے کا سوچا مونگی بیچاری سو رہی تھی کہ ساتوں چور اس کے گھر میں داخل ہو گئے انہوں نے مونگی کی چارپائی اٹھائی اور سروں پر رکھ کر چل پڑے کچھ دور جانے کے بعد ایک چور نے کہا بھائیوں میں تھک گیا ہوں اب مجھ سے چارپائی نہیں اٹھائی جاتی میری جگہ کوئی اور آ کر چارپائی کو پکڑے جب مونگی نے یہ آواز سنی تو وہ جاگ اٹھی اسے پتہ چل گیا کہ چور اس کی چارپائی اٹھا کر لے چا رہے ہیں مونگی نے دل میں کہا اب میں بھاگ نہیں سکتی بھاگی تو چور مجھے پھر پکڑ لیں گے اس لیے چارپائی پر لیٹے ہی رہنا چاہیے راستے میں ایک بہڑ یعنی برگت کا درخت آ گیا اس کی شاہیں بہت جھکی ہوئی تھی مونگی نے بہڑ کی شاہ کو پکڑ لیا اور درخت پر چڑ گئی چوروں کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ خالی چارپائی لے کر آگے چلتے چلے گئے کانہ چور چارپائی کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اس نے کہا بھائیو رک جاؤ تم تو خالی چارپائی اٹھائی لیے جا رہے ہو چوروں نے کہا ہم چارپائی اٹھا اٹھا کر تھک گئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ خالی چارپائی لیے جا رہے ہو کانہ چور نے کہا بھائیو مونگی تو راستے میں ایک بہڑ کی درخت پر چڑ گئی تھی ایک آنکھ والے کی نظر بہت تیز ہوتی ہے رات کو اسے باقی چوروں سے زیادہ نظر آتا ہے چوروں نے چارپائی نیچے رکھی دیکھا تو واقعی چارپائی خالی تھی تمام چور واپس برگت کے درخت کی طرف بھاگے مونگی برگت کے درخت کے اوپر چڑھ کر پتوں میں چھپ کر بیٹھی تھی کانے چور کو مونگی برگت کے پتوں میں چھپی ہوئی نظر آگئی باقی چوروں نے کہا ہمیں تو کہیں نظر نہیں آ رہی کانے چور نے کہا وہ دیکھو مونگی برگت کے پتوں میں چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے باقی بھائیوں نے کانے چور سے کہا بھائی تم ہی برگت کے درخت کے اوپر چڑھ جاؤ اور مونگی کو درخت سے نیچے اتھار لاؤ کانا چور برگت کے درخت پر چڑھ گیا جب وہ مونگی کے قریب پہنچا تو مونگی نے اس کے جبڑے پر لات ماری اور بھوڑ کے درخت سے نیچے گری گیا اور اس کی زبان دانتوں کے نیچے آ کر کٹ گئی کانا چور نیچے اپنے بھائیوں پر گرا انہوں نے چیخ چیخ کر کہا بلا آگئی بلا وہ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگے ان میں سے ایک چور نے کہا بھائیو کہیں وہ ہمارا بھائی کانا تو نہیں تھا آؤ دیکھیں ہمارے اوپر کیا گرا تھا جب وہ دوبارہ برگت کے درخت کے نیچے گئے اور انہوں نے دیکھا تو واقعی وہ ان کا بھائی کانا چور ہی تھا وہ تو طلا ہوا تھا اور عجیب انداز سے بول رہا تھا اور رو رہا تھا چوروں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا لیکن مونگی وہاں سے نو دو گیارہ ہو چکی تھی ساتوں چور نامراد و واپس اپنے گھر لوٹ آئے کانے چور نے گاؤں کے نائی سے اپنا علاج کر آیا اور جب وہ ٹھیک ہو گیا تو چوتھی مرتبہ پھر ساتوں چور مونگی کے گھر آئے انہوں نے مونگی کے گھر کا تمام قمتی سامان گٹلیوں میں باندھ لیا مونگی جاگ گئی مونگی نے گناسا یعنی ایک لاتھی جس میں تیز دھار لوہے کا ہتھیار لگا ہوا تھا وہ اٹھا لیا اور چوروں سے نظر بچا کر اپنے گھر کے دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی ساتوں چوروں نے ایک ایک گٹلی اٹھائی مونگی کے گھر سے باہر نکلنے لگے جو چور بھی گھر سے باہر نکلتا مونگی اس کو اسی ہتھیار سے مار ڈالتی اسی طرح مونگی نے ساتوں کے ساتوں چوروں کو مار ڈالا اب مونگی نے ساتوں گٹلیوں کو کھولا اور اپنا قیمتی سامان گھر میں واپس رکھ دیا پھر اس نے سات ایک جیسی کپڑے کی چادریں لی اور ایک ایک چادر میں ایک چور کو بان دیا صبح و فجر کی نماز کے بعد روزانہ ایک فقیر مونگی کے گاؤں میں آتا تھا اور صدا لگاتا تھا جب وہ مونگی کے گھر کے قریب سے گزرا تو مونگی نے فقیر سے کہا بابا جی آپ سارے دن میں کتنے روپے کمال لیتے ہیں فقیر بولا بیٹی میں سارے دن میں دس روپے کمال لیتا ہوں مونگی نے اس فقیر سے کہا ایک جادوگر مجھے روزانہ تنگ کرتا تھا آج میں نے اس کو مار کر اس کٹلی میں بان دیا ہے بابا جی آپ کٹلی کو ایسی جگہ پھینک کر آنا جہاں سے جادوگر واپس نہ آسکے اس کے بدلے میں آپ کو سو اشرفیاں دوں گی فقیر اشرفیوں کا سن کر لالچ میں آ گیا اور بولا میں ابھی اس کو دریاء میں پھینک کر آتا ہوں جہاں سے یہ کبھی واپس نہ آسکے گا مونگی بولی بابا جی اس جادوگر کو کسی گہری جگہ پر ہی دریاء میں پھینکنا فقیر نے کہا بیٹی تم فکر ہی نہ کرو وہ فقیر اس کٹلی کو اٹھا کر لے گیا جس میں ایک مرہ ہوا چور بندہ تھا فقیر نے کٹلی دریاء میں لے جا کر پھینک دی فقیر سو اشرفیوں کا انعام لینے کے لئے واپس کھر آیا اس نے بتایا کہ بیٹی میں اسے دریاء میں پھینک آیا ہوں اب مونگی نے دوسرے چور والی گٹلی نکال کر باہر رکھ دی اور کہا بابا جی یہ جادوگر اپنے جادو کے زور سے پھر واپس آ گیا ہے اب فقیر نے وہ گٹلی دیکھی تو حیران ہو گیا کیونکہ گٹلی بلکل پہلے جیسی گٹلی کی طرح تھی فقیر نے گٹلی اٹھائی اور دل ہی دل میں کہا اب میں اسے زیادہ گہری جگہ پر پھینکوں گا جہاں سے واپس نہ آسکے دوسری مرتبہ فقیر گٹلی دریاء میں پھینکر واپس آیا اور آ کر مونگی سے بولا بیٹی اب تو جادوگر واپس نہیں آیا مونگی نے تیسری گٹلی نکال کر باہر رکھ دی فقیر اور حیران ہوا مونگی نے کہا بابا جی یہ جادوگر ہر مرتبہ واپس آ جاتا ہے اسے کسی گہری جگہ پھینکر آؤ فقیر کو دل ہی دل میں شدید غصہ آیا اس نے فیصلہ کیا کہ میں اب اس گٹلی کو اور زیادہ گہری جگہ پر پھینک دوں گا اس طرح چھ بار ہوا جب فقیر ساتویں بار چور والی گٹلی کو پھینکر واپس آنے لگا تو اس کے قریب سے ایک پندیت گزرا وہ گنگا شنان کے بعد رام رام جبتا ہوا گھر کو جا رہا تھا پندیت نے جسم پر لنگوٹ باندھ رکھا تھا فقیر نے پندیت کو بھی اٹھا کر دریاء میں پھینک دیا گویا فقیر نے سات چوروں کی گٹیوں کے ساتھ ساتھ ایک پندیت کو بھی دریاء میں پھینک دیا جب واپس موگی کے پاس آیا اور پوچھا بیٹی اب تو جادوگر واپس نہیں آیا موگی نے کہا بابا جی اب واپس نہیں آیا آپ نے اسے کہا پھینکا فقیر نے کہا بیٹی میں نے اسے گہرے دریاء میں پھینک دیا جب میں پھینک کر آ رہا تھا تو جادوگر دریاء سے نکل کر رام رام جبتا ہوا میرے آگے چل پڑا میں نے اسے راستے میں ہی دبوش لیا اور دریاں میں پھنگ دیا مجھے یقین تھا کہ اب جیتگر وہ واپس نہیں آسکے گا مونگی بہت خوش ہوئی اس نے فقیر کو سو اشرفیاں انعام میں دے دی اور اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی جب مونگی کا خاند فوجی چھٹی پر واپس گاؤں آیا تو مونگی نے اسے سات چونوں کی تمام کہانی کہہ سنائی وہ سن کر خوش بھی ہوا اور حیران بھی سب ہنسی خوشی رہنے لگے